کتاب الاحادیث الانبیاء انبیاء کے حالات کے بیان میں صحیح بخاری احادیث اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوی اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی التحرین صورت آیت نمبر گیارہ بارہ حدیث نمبر چودہ سو پچیس سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل انسان گزرے ہیں مگر عورتوں میں دو ہی کمال کو پہنچیں ایک تو فرعون کی بیوی آسیہ ہیں اور دوسری عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کا کول اور ہم نے دعوت علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت علیہ السلام پر زبور پڑھنا اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے سواری کی جانور پر زیان کسنے کا حکم دیتے اور زیان کسے جانے سے پہلے پڑھ چکتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے اللہ تعالیٰ کا کول اور ہم نے دعوت کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا سعاد آیت نمبر تھرٹی چودہ سو اٹھائیس سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کیسی ہے جس نے آگ سلگائی اب تنگے اور جانور اس میں گرنے لگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ عورتیں تھیں ہر ایک کے پاس ایک لڑکا تھا بھیڑیا آیا اور ایک بچہ اٹھا کر لے گیا تو اس کے ساتھ والی کہنے لگی کہ تیرا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے یہ میرا بچہ ہے دوسری کہنے لگی نہیں بلکہ تیرا بچہ لے گیا ہے دونوں فیصلہ کروانے کے لئے دعوت علیہ السلام کے پاس آئیں تو انہوں نے بڑی عورت کو بچہ دلا دیا کیونکہ اسی کے قبضے میں تھا اور دوسری کوئی گواہ نہ لاسکی پھر دونوں سلمان علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ چھوڑی لاؤ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو دے دیتا ہوں یہ سن کر چھوٹی والی عورت بولی کہ اللہ تجھ پر رحم کرے ایسا نہ کرو کیونکہ وہ اسی بڑی عورت کا بچہ ہے پھر انہوں نے وہ بچہ چھوٹی عورت کو دلا دیا وہ پہچان گئے کہ یہی بچے کی اصل ماں ہے اور دوسری عورت چھوٹی ہے اللہ تعالیٰ کا قول اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ کارساز ہے انیسہ آیت نمبر 171 حدیث نمبر 1431 سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں اور جنت برحق ہے اور دوزق برحق ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اسے جنت میں لے جائے گا گوہو کیسے ہی عمال کرتا ہو حدیث نمبر چودہ سو بتیس سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے تین بچوں کے ایک عیسیٰ علیہ السلام دوسرے بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک شخص تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا تو وہ دل میں کہنے لگا کہ میں نماز پڑھے جاؤں یا اپنی ماں کو جواب دوں جواب نہ دیا اس کی ماں نے کہا یا اللہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک چھنال عورتوں کا مو نہ دیکھ لے ان سے اس کا سابقہ نہ پڑے پھر ایسا ہوا کہ جریج اپنی عبادت خانہ میں تھا کہ ایک فائشہ عورت آئی اور جریج سے بدکاری چاہی جریج نہ مانا پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اس نے مو کالا کیا اور ایک لڑکا جنا لوگوں نے پوچھا یہ لڑکا کہاں سے لائی اس نے کہا کہ یہ جریج کا ہے لوگ یہ سن کر بہت غصہ ہو گئے کہ ایسا عابد ہو کر بدکاری کرتا ہے انہوں نے آ کر اس کے عبادت خانہ کو توڑ ڈالا اسے نیچے تار دیا اور گالیاں دی جریج نے وضو کیا نماز پڑھی پھر اس بچے کے پاس آیا جو پیدا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے اس نے ایسی کم عمری میں بات کی کہا میرا باپ فلان چروہا ہے یہ حال دیکھ کر لوگ شربندہ ہوئے اور جریج سے کہنے لگے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونے سے بنا دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں مٹی سے بنا دو تیسرے بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی ادھر سے ایک بہت خوش وضع خوبصورت سوار گزرا عورت اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس سوار کی طرح کرنا یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف مو کر کے کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا اتنی بات کر کے پھر اپنی ماں کی چھاتی چھوڑنے لگا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گویا میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی انگلی کو چوس کر دکھایا کہ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا پھر ایک لانڈی عیدہ سے گزری جسے لوگ مارتے جاتے تھے عورت نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ کرنا یہ سن کر بچے نے پھر چھاتی چھوڑ دی اور کہا کہ یا اللہ مجھے اس لانڈی کی طرح کرنا اس وقت عورت نے اپنے بچے سے پوچھا کہ کیا بات ہے جو تو خوش و وزہ سوار کی طرح نہیں ہونا چاہتا اس لانڈی کی طرح زلیل و خوار ہونا چاہتا ہے اس نے کہا یہ سوار جو گزرا ظالموں کا ایک ظالم ہے اور یہ لانڈی بے کسور ہے لوگ اس پر تفان جڑتے ہیں کہتے ہیں تو نے چوری کی زنا کیا حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا حدیث نمبر 1433 سجدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شبے مراج میں عیسیٰ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ گنگریالے بال اور چوڑے سینے والے تھے اور موسیٰ علیہ السلام گندم گنگ لمبے سیدھے بال والے جیسے زد کے لوگ ہوتے ہیں حدیث نمبر 1438 سجدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری گتے دیکھ لیا تو اس سے کہا کہ کیا تُو نے چوری کی ہے اس نے کہا ہرگز نہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا مبود نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لیا اور اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیتا ہوں حدیث نمبر 1449 سجدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا مجھے اتنا بلند مت چڑھاؤ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو جیسے نصاری نے عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ کو چڑھا دیا میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور کچھ نہیں پس اس طرح کہو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم acknowledging آپ architect 韓 centro isierung آپ کر 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 oso کر کر کر